مہتنی دناب عبد الرشید صاحب کراچی السلام علیکم عمل کی توفیر دیکھیں ہم اپنے اقابل کی صیرت اور ان کے باقیات کو پڑھ کر کہ انہوں نے دین کے تحفظ اسلام کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے راستے میں کئی سی قربانیاں پیش کی ہیں تاکہ اس سے قربانی کا جذبہ بیدار ہو شوق شہادت بیدار ہو اس لیے ان کا تذکرہ کیا جائے اور اسی طریقے سے قرآن خانی اور ان کے حصال سواب کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو شربت یا پانی پلانا یہ بھی ہمارے اہل سنت جماعت میں رواد ہے جگہ جگہ قرآن خانی ہو ان کا تذکرہ ہو ان کے کارناموں کا تذکرہ ہو کہ اس میں بڑی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ معصیت خود ہو دیتا اور ظاہریکن سے بڑھ کر کہ حضور علیہ السلام کی امت میں کون نیک ہو سکتا لہٰذا ایک کام تو یہ دوسرا آپ نے یہ پوچھا کیا اس میں ماتم کرنا چاہیے بلکل ماتم نہیں کرنا چاہیے اہل سنت جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو کوئی شخص اس کے گھر والے اگر اپنے مو پر تماشے ماریں یا اپنے کپڑوں کو کھاریں یعنی ماتم کریں تو ایسے شخص کے لیے فرما گیا کہ وہ حق اہم میں سے نہیں لہٰذا اہل سنت جتنے احباب ان کو ماتم سے پریس کرنا چاہیے پھر آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ کیا تازیہ بنانا چاہیے حضرت اللہ میں فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ نے جو بہت اکابی علماء میں سے علماء بدایون میں سے تھے انہوں نے بھی اس کے خلاف یہ رسالہ لکھا کہ اہل سنت کو تازیہ نہیں بنانا چاہیے آلہ حضرت فضل بریلی رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں رسالہ تازیہ داری لکھا جس میں اہل سنت و جماعت کو مرب بدا تازیہ بنانے سے منع فرمایا کہ وہ تازیہ بناتے ہیں لوگوں سے چندہ لیتے ہیں اس پر چڑھاوے چڑھتے ہیں ایک جنوس کی صورت میں دھول پیٹ کر کے اور یہ تازیہ کو نکالتے ہیں اس پر چڑھاوے چڑھتے ہیں یہ سارے کام اہل سنت جماعت کے نظریے کہ یہ اکثر خلاف ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے